السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ الرحمن الرحیم لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون مختصر حمد و سنا کے بعد میرے محترم دوستو بزرگو اور بھائیو چند باتیں اسی آیت کے حوالے سے آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا اس دعا کے ساتھ اللہ حب العالمین ہم سب کو سننے سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق بخشے میں مشکور ہوں آپ تمام بھائیوں کا بالخصوص علماء کرام کا جو ہمارے اس پروگرام میں تشریف لا کر اس پروگرام کو چار چاند لگا چکے ہیں اور میں اس ادارے کے لئے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ حب العالمین ہمارے اس نوجوان بھائی کو اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور قیامت کی صبح تک یہ قرآن کی روشنی لوگوں تک انشاءاللہ پہنچتی رہے میرے نبی کے صحابی ہیں احنف من قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کا نام ہے ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے کاری قرآن نے ایک آیت پڑھی کہا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تاقلون کہا کہ اللہ حب العالمین نے جو قرآن کریم نازل کیے ہے اس میں آپ کا ذکر موجود آپ کا تذکرہ موجود ہے اس کاری قرآن سے کہنے لگے رک جاؤ قرآن کریم منگوایا کہا میں دیکھوں تو سہی میرا ذکر آخر قرآن میں کہاں ہے قرآن کریم کی آیت کو کھولتے ہیں تدبر کرتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں آج میری دعوت میری جماعت کی دعوت میرے علماء کی دعوت میرا منحج میرا راستہ میرا طریقہ وہی طریقہ ہے جو انبیاء کا طریقہ تھا وہی منحج ہے جو انبیاء کا راستہ تھا ہم ہمیشہ اس قوم کو یہی کہتے آئے ہیں کہ لوگوں قرآن و سنت کا درس ہم نے دیا ہمارے علماء نے دیا اسی چیز کا درس قینات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہم نے ہمیشہ یہی کہا ہے فرمایا وَالَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْعَانَ لِسْذِكْرِ فَحَلْمٍ مُدَّقِرِ قرآن کریم کی ایک صورت میں پانچ مرتبہ میرے رب نے اس آیت کو نازل کیا قینات کے لوگوں قرآن پڑھنے والوں کے لیے ہم نے اسے آسان کر دیا یہ کہنا فضول ہے یہ کہنا غلط ہے کہ دیکھو جب تک بیس علوم پر دسترس موجود نہ ہو اس وقت تک آپ قرآن کریم کو سمجھ نہیں سکتے یہ ضروری نہیں ہے کہ میں قرآن کریم کو ایک سو ایک فیصد سمجھ جاؤں لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ میں قرآن کریم کو ستر فیصد اسی فیصد اگر میں پڑھنے لگوں تو سمجھ نہ سکھوں میرا رب اعلان کرتا ہے ساتھیوں آپ قرآن پڑھو جب پڑھو گے تو اللہ بلالامین انشاءاللہ آپ کے دل و دماغ میں بٹھائے گا اور یہی ہماری دعوت ہے صحابی رسول نے سنا کہا رکھ جاؤ میں دیکھوں قرآن میں میرا ذکر کہاں ہے قرآن کریم کی ایک آیت پر پہنچتے ہیں کہا کہا ایسے بھی ہیں کہ جن کے پہلو ان کے بسرو سے جدا رہتے ہیں رات کو کھڑے ہو کر رب کی عبادت کرتے ہیں کہا میرا ذکر یہاں موجود نہیں ہے ایک اور آیت پر پہنچتے ہیں کہا کہا ایسے بھی ہیں جو تنگی میں بھی رب کے راستے میں خرش کرتے ہیں آسانی میں بھی رب کے راستے میں خرش کرتے ہیں ہر قسم کی پریشانی میں رب کا راستہ چھوڑتے نہیں ہیں غصے کو پی جاتے ہیں اللہ بلالامین ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے کہا میرا ذکر یہاں بھی موجود نہیں ہے آگے چلتے ہیں اس آیت پر پہنچتے ہیں کہا ایسے عظیم ہیں کہ ان کے پہلو ان کے بسرو سے جدا رہتے ہیں رات کو کھڑے ہو کر رب کی عبادت کرتے ہیں تمہ بھی ہے امید بھی ہے خوف بھی ہے رب کو پکارتے ہیں جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرش بھی کرتے ہیں کہا میرا ذکر یہاں بھی موجود نہیں پھر آگے چلتے ہیں اس آیت پر پہنچتے ہیں کہا مالخاہ عزید کہا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں میرا ذکر یہاں بھی موجود نہیں ہے پھر آگے چلتے ہیں اس آیت کو پڑھتے ہیں کہا کہا جب انہیں کہا جاتا ہے اکیلِ اللہ کی بات کو تسریم کر لو اکیلِ رب کی عبادت کرو وہ پھر جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اَئِنَّا لَتَارِخُ عَالِحَتِنَا لِشَاعِرِ مَجْنُونَ اس نوز باللہ مجنو اور دیوانہ کے خاطر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دے کہا آئے اللہ تیرا شکر ہے میرا ذکر یہاں بھی موجود نہیں ہے میرے بھائیوں جب اکیلِ اللہ کا ذکر ہوتا ہے جس کے دل میں خرابی ہوتی ہے جو مشرق ہوتا ہے جس کے عقیدے میں ملاوت ہوتی ہے اسے تکلیف ہوتی ہے قرآن کہتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُشْمَ عَزَّدْ قُلُوبُ الْلَّذِينَ لَا يُمِنُونَ بِالْلَّا خِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّذِينَ مِنْ دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَمْ شِرُورُ اکیلِ اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے چہرے ڈگ مگا جاتے ہیں چہرے کالے سیاہ ہو جاتے ہیں جب اس کے علاوہ مابودانِ باطلہ کا ذکر ہوتا ہے یہ خوش ہو جاتے ہیں سرسبزوں شاداب ہو جاتے ہیں کہا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِزُ مِنْ دُونِ اللَّهِ انْدَادِ يُحِبُّونَهُمْ قَحُبِّ اللَّهِ وَاللَّذِينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ کہا یہ تو ایسے ظالم ہیں جو محبت انہیں رب العالمین سے کرنی چاہیے یہ محبت رب سے نہیں بلکہ غیر اللہ سے کرتے ہیں کہا میرا ذکر یہاں موجود نہیں قرآنِ کریم کی اس آیت پر پہنچتے ہیں فرمایا وَآخَرُونَا تَرَفُوا بِزُنُوبِهِمْ خَلَتُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَلَّهُ عَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ کہا اللہ کا شکر ہے میرا ذکر قرآنِ کریم میں مجھے مل گیا ایسے بھی ہیں کہ جو ملے جلے عامال کرتے ہیں لیکن پھر جب گناہ ہو جاتا ہے غلطی ہو جاتی ہے کوئی کمی اور کتا ہی ہو جاتی ہے اکیلے رب کو پکارتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے رب العالمین ان کو معاف کر دیتا ہے کہا میرا ذکر مجھے یہاں مل گیا میرے بھائیوں میں یہاں رکھ کر آپ تمام بھائیوں سے یہ درخواست کروں گا یہ پوچھوں گا کہ میں بھی اپنے گربان میں جاکوں ذکر قرآن میں کہاں ہے کہیں وہاں تو نہیں جہاں میرے رب نے فرمایا یا وہاں ہے جہاں میرے رب نے فرمایا قد افلح المومنون اللذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغوی معرزون والذین هم للزکاة فائلون والذین هم لفروجهم حافظون اللہ علا ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانہم غیر ملومین فمن ابتغا وراء ذلك فالائکہ هم العادون والذین هم لاماناتهم واہدهم راعون والذین هم علا صلباتهم یحافظون اولائکہ ہم الوارسون اللذین هم یارسون الفردوسا ہم فیہ خالدون یہاں تو نہیں اگر یہاں ہے تو خوشی کی بات وہاں ہے تو غمی کی بات لمح فکریہ میں دیکھوں اپنے آپ کو چیک کروں میرا ذکر کہاں ہے یہاں ہے تو اچھی بات فرمایا وعباد الرحمن نِلَّذینہ توجہ میری طرف وعباد الرحمن اللذین یمشونا علالعرضی حونا وعذا خاطب ہم الجاہلون قالوا السلام والذین یبیتونا لربہم سجدن و قیام والذین یقولونا رب نصرف انا عذاب جہنم انا عذابہا کان غراما انا حساز مستقر رہوں و مقاما میں قرآن کو کھولتا جاؤں پڑھتا جاؤں اور اپنے عقیدے کو بھی چیک کرتا جاؤں اپنے نظم کو بھی چیک کرتا جاؤں نبی کی اطاعت کو بھی چیک کرتا جاؤں رب کی وحدہ نیجت کے بارے میرا عقیدہ کیا ہے میں اسے دیکھتا جاؤں پھر اپنے گربان میں جھانکتے ہوئے میرے بھائیوں اپنی عصا کرتا جاؤں کہ میرے رب نے میرا ذکر قرآن میں کہاں کی ہے میرے نبی کی حدیث ہے فرمایا ساتھیوں ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب آپ رب سے کیا ہوا وعدہ توڑ دو گے پھر اس امت پر آپ کا عذاب آئے گا اللہ بلالامین ہم سب کو محفوظ رکھے وہ رب سے کیا ہوا وعدہ کیا ہے عالمِ ارواح میں میرے رب نے ہر شخص سے یہ وعدہ لیا فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے یہی کہا اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے تیرے علاوہ کوئی نہیں اور ہم نماز میں بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں سبحانک اللہم وابی حمدی کا واتبارہ قسم کا واتعالہ جدو کا ولا الہ غیرک اے اللہ تو ہی ہے تیرے علاوہ کوئی نہیں عبادت کے لائق تو ہے سجدے کے لائق تو ہے رکوع کے لائق تو ہے عاجزی اور انکساری کے لائق تو ہے نظر و نیاز کے لائق تو ہے ہر قسم کی عبادت ہر قسم کا جھکاؤ ہر قسم کی عاجزی ہر قسم کی انکساری اے اللہ تو ہی ہے تیرے علاوہ کوئی نہیں ہم نماز میں پھر آگے بڑھتے ہیں کہا تحیاتو للہ والسلواتو والطیباتو السلام علیکہ اے اللہ میری قولی عبادت تیرے لیے اے اللہ میری فعلی عبادت تیرے لیے جسمانی عبادت تیرے لیے اے اللہ ہر عمل تیرے لیے میرے نبی کو میرے رب نے اعلان کیا اے نبی انہیں بتائیے قُلْ عِنَّ صَلَاطِ وَنُسُخِ وَمَحْيَا وَمَحْتِ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے میری نماز رب کے لیے میری قربانی رب کے لیے میرا جینا رب کے لیے میرا مرنا رب کے لیے میرا اٹھنا رب کے لیے میرا بیٹھنا رب کے لیے میرا چلنا رب کے لیے لا شریک علاہو جس کا کوئی شریک نہیں ہے میرے بھائیوں فرمایا جب یہ امت رب سے کیا ہوا وعدہ توڑے گی اس امت پر رب کا عذاب آئے گا آج آپ دیکھتے ہیں ہر بستی میں ہر شہر میں ہر محلے میں ہر علاقے میں لوگ شرک کی دلدل میں پھسے ہیں عقیدے کا پتہ نہیں رب کی وحدانیت کا پتہ نہیں ہے میرے رب نے اعلان کیا لوگوں مالکم لا ترجونا لِللہِ وَقَارَا تمہیں کیا ہو گیا تم نے رب العالمین کی وہ قدر کی ہی نہیں ہے جو رب کی قدر کرنی چاہیے تھی نماز میں اس بات کا اقرار کرتا ہے نماز بڑھ کے جب باہر نکلتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہا پھر کیا کرتا ہے کہا لے کو کڑ تے دے پتر کے نارے پھر یہی لگاتا ہے پھر اپنی پیشانی کو اپنی جبین کو کسی اور جگہ ٹکاتا ہے پھر کسی مزار پر یہ وہاں پہنچتا ہے پھر کسی آستانے پر یہ وہاں پہنچتا ہے کیا کرتا ہے ادھر رب کی عبادت بھی کرتا ہے ادھر بھی چلا جاتا ہے میرے بھائیوں یہ رب کے ساتھ انصاف نہیں ہے میں نے رب کی وہ قدر نہیں کی ہے جو رب کی قدر کرنی چاہیے تھی میرے نبی نے فرمایا دوسرا جملہ لمبی حدیث ہے کہا تم نبی سے کیا ہوا وعدہ بھی جب توڑ دوگے پھر تم پر اللہ بلالعبین کا عذاب آئے گا نبی سے کیا ہوا وعدہ کیا تھا کہ اللہ عبادت تیری ہے اطاعت کس کی ہے اطاعت کس کی ہے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے لیکن جب باری اطاعت کی آتی ہے کبھی برادری کڑی ہے جب باری اطاعت کی آتی ہے کبھی خاندان کھڑا ہے جب باری اطاعت کی آتی ہے کبھی رشتہ دار کھڑے ہیں احباب کھڑے ہیں رسم و رواج کھڑے ہیں میرے نبی کا صحابی ہے جب پوچھا گیا کہ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اس نے مسئلہ بتایا سامنے والے نے کہا میں نے ابو بکر عمر صلی اللہ علمہ سے اس طرح سنا ہے اس نے کہا مجھے خوف ہے اس بات کا کہیں رب العالمین تم پر پتھروں کی بارش نہ کر دے میں تمہارے سامنے نبی کی حدیث کو رکھتا ہوں تم آگے ابو بکر عمر صلی اللہ علمہ کے اکوالوں کو پیش کرتے ہو میرے بھائیوں میں دیکھوں اپنے آپ کو چیک کروں عقیدے کے باب میں کہاں کھڑا ہوں نماز کے باب میں کہاں کھڑا ہوں اطاعت کے باب میں کہاں کھڑا ہوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر قینات میں نہ آیا ہے نہ آئے گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگو اِنِّي لَعْعِفُ حَجَرَمْ بِمَكَّةَ قَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَابْلَ آنواز میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے قینات کے امام محمد مصطفیٰ کو سلام کیا کرتا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے قینات کا بڑے سے بڑا آدمی سو جائے سو جائے اس کی آنکھ بھی سو جائے اس کا دل بھی سو جائے لیکن قینات کے امام محمد مصطفیٰ واحر شخصیت ہیں جب سوتے ہیں ان کی آنکھ سوتی ہیں ان کا دل بیدار رہتا ہے میرے بھائیوں نماز کی حالت میں اگر آپ کو کوئی بلاتا ہے نماز توڑنے کی اجازت نہیں ہے میرے نبی کی شخصیت واحر شخصیت ہے اگر نماز کی حالت میں آواز دی جاتی ہے نماز توڑ کر بھی نبی کے قدموں میں حاضر ہونا ہے میرے نبی کا صحابی ہے نماز پڑھ رہا ہے کہا کنتو صلی فمر ربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدعانی میں نماز پڑھ رہا تھا نماز کی حالت میں پیغمبر علیہ السلام نے مجھے آواز دی میں نے کہا آپ کیا کروں ادھر رب کی نماز ہے ادھر قینات کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ نماز کو مکمل کر کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں میں نے نماز کو مکمل کیا نبی کی خدمت میں حاضر ہوا میرے نبی نے بوچھا ما منع کانتا دیا اے ساتھی جب آپ کو بلایا تھا آپ آئے کیوں نہیں کہا اللہ کے نبی میں نماز پڑھ رہا تھا میرے نبی نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی فرمائے ایمان والو استجیبو للہ وللرسول ازاد داکم لما یحییکم جب اللہ تو اس کا رسول تمہیں بلائے تو نماز کو توڑ کر بھی نبی کی خدمت میں حاضر ہو جائے کرو یہ وہ شان ہے صحابی کہتے ہیں میں دیکھتا ایک طرف میں چودوی کے چاند کو دیکھتا ہوں دوسری طرف قینات کے امام محمد مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں میں نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتا کہ کس کا چہرہ انور زیادہ روشن ہے پھر کہا کہ میں ایک نظر اس پہ دڑھاتا ہوں دوسری نظر قینات کے امام محمد مصطفیٰ پہ دڑھاتا ہوں پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ چودوی کا چاند بھی قینات کے امام محمد مصطفیٰ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بھی فرماتی ہے لَنَا شَمْسُ وَلِلْعَافَاكَ شَمْسُ وَشَّمْسِ اَحْسَنُ مِنْ شَمْسِ السَّمَا ایک آسمان کا بھی سورج ہے ایک میرا بھی سورج ہے چمکتا وہ بھی ہے چمکتا یہ بھی ہے لیکن وہ دن کو چمکتا ہے رات کو ڈوب جاتا ہے میرے پاس جو سورج موجود ہے وہ دن کو بھی چمکتا ہے اور رات کو بھی چمکتا ہے میرے بھائیوں ایسی شخصیت ایسا پیغمبر کہنات میں نہ آیا ہے نہ آئے گا آج ہم نے اس پیغمبر سے بے وفائی کی ہے نام اہل سنت ہے بات حدیث کی آتی ہے میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں نام اہل حدیث رکھا ہے بات حدیث کی آتی ہے میں پیچھے رہے ہٹ جاتا ہوں نام اہل قرآن رکھتے ہیں لیکن قرآن کے اقوال و افعال کو نہیں مانتے اس پر عمل نہیں کرتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب تورات کے عوراق پڑے جا رہے تھے پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آتھر متغیر ہو گیا یہ وہ کتاب ہے جو آسمان سے نازل ہوئی ہے آپ پر نہیں مجھ پر نہیں بڑے سے بڑے آدمی پر نہیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغمبر علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے نبی علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے نبی علیہ وسلم موجود ہے حضرت عمر سے فرمانے لگے عمر دیکھتے نہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پریشان ہو رہے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی آجے تو مجھے چھوڑ کر اس پیغمبر کے پیچھے لگ جاؤ اس کی اتباع کرنے لگ جاؤ میں اللہ کا نبی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے میرے بھائیوں میں یہی دعوت دینا چاہتا ہوں یہی بات آخر میں آپ کے دل و دماغ میں بٹھانا چاہتا ہوں کہ میں دیکھو قرآن و سنت میں میں کہاں کھڑا ہوں قرآن میں میرا ذکر کہاں ہے عقیدے میں میں کہاں ہوں عطاعت میں میں کہاں ہوں نماز میں میں کہاں ہوں روزے میں میں کہاں ہوں معیشت میں کہاں ہوں معاشرت میں کہاں ہوں راستے پہ کہاں ہوں معاشرے کے معاملات میں کہاں ہوں حقوق اللہ میں کہاں ہوں حقوق العباد میں کہاں ہوں یہ ایک صحابی کی فکر ہے سوچ ہے قرآن اٹھاتے ہیں پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہم بھی دیکھیں ہمارا ذکر کہاں موجود ہے ہمارا تذکرہ کہاں موجود ہے آج مختصر سے اس گفتگو میں میری بھی یہی دعوت ہے کہ میں بھی قرآن کو اٹھاؤں اسے ترجمے کے ساتھ پڑھوں انشاءاللہ میرے عقیدے کی بھی اصلاح ہوگی میرے عمل کی بھی اصلاح ہوگی مجھے پتہ چلے گا کہ میں کہاں کھڑا ہوں اقول کو لہذا استغفراللہ علی و لکم